قومی سملی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی عمول کا اجلاس انتخابات ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل کسرت رائے سے منظور آٹھ حرکان نے بل کے حق میں پی ٹی آئے کے چار نے مخالفت میں ووٹ دیا جی ایو آئی نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا اجلاس میں علی محمد خان اور آسم نزی تارڑ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ آسم نزی تارڑ کی گفتگو پر علی محمد خان کا اعتراض کہا یہ پرائیویٹ میمبر بل ہے حکومت کا نہیں آپ وقالت نہیں کر سکتے آسم نزی تارڑ نے کہا آپ ریگولیٹ نہ کریں آپ نے بیچ میں بولنا شروع کر دیا ہے اگر میں قائل ہوں گا تو اس کی وقالت کروں گا آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آپ نے تو رزا کرانا طور پر اپنا نکاح سنیتہ کاؤنسل سے کر لیا علی محمد خان نے کہا یہ تو دوسرا ہے اسلام میں چار کی اجازت ہے یہ سیٹے ہماری بنتی ہیں ہمارے لوگ اٹھائے گئے ہیں الیکشن کمیشن حکام نے کہا آپ کے لوگ ہم نے نہیں اٹھائے خیبر پختونخواہ بارشوں نے تباہی مچا دی انیس افراد جہاں بہاک چترال میں موسیدہار بارش کے بعد ندی نالوں میں تو غیانی درائے چترال میں بھی اوچھے درجے کا سیلہ نشبی علاقے ذریعہ پا گئے درجنوں گھر مکمل مسمار ہو چکے چترال پشاوروڈ سمیت دیگر آبطہ سڑکے بھی متاثر ہو چکی ہیں اپر چترال میں سلابی ریلے نے تباہی مچا دی درجنوں مکان باغات زرعی زمین اور کھڑی فصلے متاثر ہوئی ہیں اپر کوہستان میں تیز بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ ملاقہ آبادی اور شہرہ اکارا کرم بھی متاثر گجرات میں ایمین اے حاجی امتیاس احمد کے ساتھیوں کا انٹی کرپشن ٹیم پر حملہ فائرنگ کر کے زیر راست ایمین اے حاجی امتیاس احمد کو زبردستی چھوڑوا کر فرار ایمین اے حاجی امتیاس احمد کرپشن کے الزمات پر انٹی کرپشن گجرانوالہ کے زیر راست میں ریمانٹ پر تھے انٹی کرپشن ٹیم حاجی امتیاس احمد کو برائے تفتیش منڈی بہاودین لے کر گئی تھی ایدر آباد میں بلدی آلہ کا اجلاس بدنسبی کا شکار کاؤنسل کے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی بینچ کے راکین کی ہاتھا پائی اپوزیشن رکن پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمن اصر شیخ کا سٹیج پر چڑھ کر احتجاج حکومتی بینچ کے پی پی کوئے یو سی چیئرمن بشیر لغاری نے اصر شیخ کو لات مار کر نیچہ اتار دیا یو سی چیئرمنز کی ہاتھا پائی لاتیں ماری دھکے دیئے کاؤنسل کے خواتین حراقین بھی احتجاجن سٹیج پر بیٹھ گئیں پی ٹی آئی سیکیٹری احتلاط راو فرسن دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے احمد وقاس چنجوہ کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں درش مقدمے میں راو فرسن کے گرفتاری ڈال دی گئی راو فرسن کو انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا راو فرسن کے جسمانی ریمانڈ کے استعداہ کی جائے گی راو فرسن کو آج اڈیالا جیل منتقل کیا گیا گجرہ والا تھانا کینٹ میں درش نو مائی کے مقدمے میں آلیہ حمزہ کی زمانت منظور کچھ دیر بعد رہائی کا امکان سینٹرل جیل کے باہر پولیس کی بھاری نفری طائعنات سیال کوٹ روڈ ٹرافک کے لیے بند اسلامباد ہائی کوٹ میں پی ٹی آئی کو جلسے کے اجازت نہ دینے اور عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماد چیف جیسٹس کا زل انتظامے کو شو کاؤس نوٹس جاری کرنے کا اندیا عدالت کا دونوں فاریکین کو مل بیٹھ کر معاملہ حل کرنے کی ادائت کہا کل تک بیٹھ کر معاملات حل کریں یا پھر شو کاؤس نوٹس کے لیے تیار ہو جائیں پی ٹی آئی کے جانب سے وکیل درخواست گزائے شویب شاہین عدالت میں پیش ہوئے ایڈوکیٹ جنرل آیاز شوکت اور ڈی سی اسلام آباد بھی عدالت میں پیش ہوئے چیف جیسٹس نے کیس کی سماد کل تک ملتبی کر دی جماعت اسلامی کا لیاقت باقی مقام پر غربت، مہنگائی، بیروزکاری، ٹیکسس کے خلاف دھرنا چھٹے روز بھی جاری، کراچی میں ہونے والا دھرنا اسماعیل ہنیا کے شادت کے باعث منسوخ جماعت اسلامی کے ساتھ آج حکومت کی مذاکراتی تیم میں وزیر داخلہ موسن اکوی بھی شامل حکومت کی جانب سے مذاکرات پر سنجیدگی نہ دکھانے پر دیگر شہروں میں دھرنے دینے کا اندیا مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں ملک بھر میں پی ٹی سی ال کا انٹرنیٹ سسٹم ڈاؤن، انٹرنیٹ کی سروس منقطع ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا انٹرنیٹ کی سروسز بند ہونے سے بینک کو اور دیگر سرکاری دفاتر میں کام بھی تاتول کا شکار بشلی سارفین کو پھر ہائی والٹیز شٹکہ دینے کی تیاری بشلی مزید دو روپے دس پیسیفی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے نے جون کے لیے فیول پرائس ایجسمنٹ کے مد میں اضافہ مانگا منظوری کی صورت اضافی رقم مگس کے بلو میں سارفین سے وصول کی جائے گی اضافی کہزلہ کے الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا کیا الیکٹرک سمیت تمام بشلی تقسیم کار کمپنیاں اوور بلنگ میں ملاویس رپورٹ نیپرا کو پیش نیپرا تھوٹی نے تمام تقسیم کار کمپنیوں سے وضاحت طلب کر لی اوور بلنگ سارفین کو ریکارڈ شدہ سلیونٹرز کے ساتھ ایجسٹ کرنے کی ہدایت وہ سارفین جب بلعدہ نہیں کر سکے ان پر لیٹ پیمنٹ سرچارج نہیں لگایا جائے گا تمام ہدایات کی رپورٹ تیس دنوں کے اندر جمع کرانے کا حکم وفاقی حکومت کا کسانوں سے گندوں کی خریداری کے امور پاسکو سے لے کر نیجی شعبے کو دینے کا فیصلہ حکومت کا پاسکو کے آپریشنز مکمل طور پر آؤٹسورس کرنے پر غور وزیراعظم شباز شیف نے تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز سے تجاویز طلب کر لی وفاقی وزارت خوراک وفاقی وزارت خزانہ کو منصوبہ بنانے کی ہدایت تمام صوبائی چیف سیکیٹریز اور ام ڈی پاسکو سے بھی تجاویز مانگ لی گئی غلہ منڈیوں کے تاجر بھی ویڈھ ہولڈنگ ٹیکسز کے خلاف سراپا اتجاج ہول سیل گروسرز اسسیویشن کی ملگیر ہرتال کی کال پر غلہ منڈیوں میں تالے پڑ گئے ہرتال کے باعث لاہور میں اجناس کی سب سے بڑی مارکٹ ادبری منڈی مکمل بند منڈی تاجروں نے ویڈھ ہولڈنگ ٹیکسز کے خلاف تین دن کے مکمل ہرتال کے رکھی ہے دو آگست تک ملگ بھر کی تمام غلہ منڈیاں مکمل بند رہیں گی چیرمن ایف بی آر امجد زبیر کا قبل اس وقت ریٹارمنٹ کا فیصلہ حکومات کے اتحریری طور پر آگاہ کر دیا امجد زبیر ٹیوانا کا چارچ چھوڑنے کے لیے دو ہفتے کا نوٹس چیرمن ایف بی آر نے وزیراسم آفیس کو خط ارسال کر دیا خط میں کہا عادے سے فارغ ہونا چاہتا ہوں استیفہ دینے سے قبل امجد زبیر نے کابینہ مہبران سے مشفرہ بھی کیا آلہ حکومتی عادیدار کو ملاقات میں زبانی آگاہ بھی کیا امجد زبیر ٹیوانا کو پی ڈی ایم حکومت میں اس وقت کے وزیر خزانہ عساق دار نے تائینات کیا تھا حکومت مستحکم ہے وزیر داخلہ محسن اکبی کی میڈیا سے گفتگو کہا سیاسی صورتحال میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہو ایم کی ایم کے جتنے بھی تحفظات ہیں انہیں دور کیا جائے گا اللہ کو ہی پتا ہے بانی پی ٹی آئی کس سے مزاکرات کریں گے بلوچستان میں دھرنا چل رہا ہے ان سے بات چیت جاری ہے وزیر علیہ بلوچستان کے ساتھ رابطے میں ہوں مزاکرات ان سے ہوں گے جنہوں نے اس حکومت کو بیٹھایا پی ٹی آئی رہنما سردار لطیف کوسا کی میڈیا سے گفتگو کہا مقصود نشستوں پر حکومت نے غل غیر قانونی قانون سازی کی اس کی بھرپور مخالفت کریں گے اس بل کو عدالت بھی لے کے جائیں گے مسلم لیگ نے صرف سترہ سیٹے جیتی ہیں اور یہ حکومت سترہ سیٹوں پر بنی ہے مریم نواز پنجاب میں ایک سپاہی کا تبادلہ نہیں کر سکتی جمہوریت کے دعوے کرنے والے آج مزاکرات کے ترلے کر رہے ہیں نون لگیر حنوہ بیرسٹر اکیل ملک کا پریس کانفرنس کہا ایک شخص نے ایک دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے انتشاری ٹولے نے ملک کو توڑنے کی کوئی قصر نہیں شوڑی ایک جماعت ملک کے خلاف مسلسل منفی پروپاگینڈے کر رہی ہے ملک کی معاشی صورتحال اب بہتری کی جانب گامزن ہے عوام کرلی فرہامی ہماری اولین ترجی ہے پی ٹی آئی والے معصوم بنتے ہیں ہمارا پروپاگینڈے سے کوئی تعلق نہیں وزیر اطلاع پنجاب عصمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا جھوٹے پروپاگینڈے سے خواتین کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی جنہوں نے جھوٹے پروپاگینڈے کیے وہ آج پی دندناتے پھر رہے ہیں اب سارا کام اداروں اور ایف آئی اے کا بنتا ہے مجھے انصاف مانگنے کے لئے صبح صبح عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں عصمہ بخاری کے اپنے خلاف مبائنہ جالی ویڈیو کے خلاف دائر درخواست پر سمات دریکٹر جنرل ایف آئی اے کو نوٹس چاری جواب طلب لاہور آئی کوٹ نے ریجسٹر آر آفیس کے اعتراض طور کرتے ہوئے درخواست کل سمات کے لئے مقرر کرنے کے اداعت کر دی دیشت گڑی دفعات کے تحت درج مقدمہ عدالت کا بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم کیس کی سمات کے دوران جیج تاہر آباس سپرا نے ریمارکس پہ کہا کیا شاہ محمود قریشی سزا یافتہ قیدی ہیں کونسی جیل میں ہیں نائیم پنجوتہ نے جواب میں کہا شاہ محمود قریشی سزا یافتہ نہیں لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں ہیں کیس کی سمات سات ستمبر تک ملتوی عرشت شریف قتل کیس جیڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواست پر گزشتہ سمات کا تحریری حکم نامہ چوری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آج اسلامباد اور سپیشل جی آئی ٹی کے سربرا عدالت میں پیش ہوں دونوں افسران کے مطابق کینیا حکومت سے میوچر لیگل ایسسٹنس کا معاہدہ نہیں ہوا ہے حکومت کی جانب سے جیڈیشل کمیشن کا قیام شفاف تحقیقات کا تقاضہ ہے وکیل نے استعدا کی کہ صرف عرشت شریفی نہیں بکیہ صحافیوں کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی جیڈیشل کمیشن قائم کیا جائے ایڈیشنل اٹوانی جنرل کی جانب سے اپنا موقف جمع کرانے کے لیے وقت کی استعدا کی گئی ایڈیشنل اٹوانی جنرل کو وقت دیا جاتا ہے آئندہ سمات پر وزارت داخلہ وزارت قانون کے نمائندے پیش ہوں گے کیس کی مزید سمات چھے اگست کو مقرر پی ٹی آئی ہے تجاش پر توہین عدالت کی درخواست پر سمات عدالتی نوٹس موصول ہی نہیں ہوئے اسٹیٹ کاؤنسل کا عدالت میں بیان استعباد ہائی کوٹ نے فرکین کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا کیس کی سمات کل تک ملتوی جسٹس سمن رفت کی موسم گرمہ کی تاتلات کے باعث دستیاب بینچ سمات کرے گا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسملی کا چیف الیکشن کمیشنر اور میمبر الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں ریفرنس جمع کرائے گی اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر اور دیگر عراقین صبح اسملی نے شکایت پر دستخط کر دیئے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے امبائینا انتخابی بے ذابط گئیوں اور جانب دار رویے پر ریفرنس جمع کرائے چاہے گا اسلامباد کے انتخابی حلقوں میں مبائینا دھانلی کے خلاف پی ٹی آئی امیدواروں کی دار اپیلوں پر سمات سمات کے دوران جسٹس تارک محمود جھانگیری نے سفسار کیا ہان جی کیا ہوا وکیل درخواست گزار نے کہا مینشن نبر ون نے ابھی آرڈر نہیں کیا جسٹس تارک محمود جھانگیری نے کہا سٹے آرڈر کہاں ہیں دکھائیں ذرا جسٹس تارک محمود جھانگیری نے سفسار کیا کیا آپ کے ایک ہی طرح کی کیسز ہیں مکیل شعب شاہین نے کہا نہیں نہیں ہمارے کیسز تھوڑے مختلف ہیں جسٹس تارک محمود جھانگیری نے ریمارکس دیئے پینچ ون کی جانب سے ٹریبنل کو محدود کیا گیا سمات گرمیوں کے چھٹیوں کے بعد تک ملتوی گجرات میں چار سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درش متاسع بچی حالت میں ہسپتال منتقل ڈی پیو گجرات کی اسپتال میں والدہ کو انصاف کیا قین دہانی کرائی تجمان پولیس کے مطابق واقعے میں ملویس تین ملزمان کو راست ملیا پاک پتن میں کرکٹ ماش کے دران تلخلامی پر فائرنگ گولیا لنگلے سے نوجوان قتل پولیس کے مطابق کرکٹ ماش کے دران جھگڑا ہوا ملزم کی فائرنگ سے ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا مقتول کی شناخت آصف عباس کے نام سے ہوئی گجرامالہ میں مقدمہ باسی کی رنجش پر فائرنگ گولیاں لگنے سے خاتون جان کی بازی ہار گئی لاش پوس موٹم کے لئے اسپتال منتقل ملزمان فرار